یا رسول اللہ ربائی یا رسول اللہ ربائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے باق میں قرب و بہت سے تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیور غلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی مصد نہیں کہ طبیل گفترو بھی جائے یا تمہید باندھی جائے یاد رکھیے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے پیدا فرمائی حالہ در فرمائیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے پیدا فرمائی ہم اس کائنات میں نظام اور اس کائنات میں سکہ جو چلے گا وہ صرف رسول اللہ کہیں چلے گا اللہ ہمیں اکبال کرلے اندر اللہوری آپ فرمانے نے دی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا وطالعہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے پیدا فرمایا تو اس کائنات کے اندر تاریخ بھی شان بھی اور جب بھی عظمتیں بیان ہوں گی وہ رسول اللہ کی بیان ہی بیان گی عید عامر بن اکواس یعنی رسول خیبر دی طرف حضور تشریف لجائر سن تو حضور بھی سواری پر سوار حضور کے غلام بھی سواری پر سوار آرام فرما رہے ہیں اچانک میرے آقا کی آنکھ کھلی یہ بخاری کے اندر ردیس پاک موجود ہے آئے لوگ کہتے ہیں صحابہ ناطا نہیں پڑھیا میں نے کہا صحابہ عربی ان نسل تھے ان کی زبان عربی تھی مادری زبان عربی تھی اور نہ اردو جناتا نہیں سی پڑھنیا اور نہ اردو عربی زبان عادی رہا سڑکی کی زور ہے عربی ان نسل تھے صحابہ اکرام انہیں ناطا بھی عربی پہ پڑھی ہیں بخاری اٹھا کر دیکھیں سیدنا عامر بن اکواس یعنی رسول کو میرا آقا نے فرمایا عامر نہ تو سناو میری شان تو پڑھو سیدنا عامر بن اکواس یعنی رسول نے پھر حضور کی شان بیان کی آپ برمانے لگے اللہم اللہ لولان تمہا دبینا ولا تصدقنا ولا سوئینا تغفر فدا لگ ما کرنا وطب دل اقدام اللہ قینا والدین سکینتنا لینا انہی راسی حدینا بینا 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 جنو چاستا ہیدارا حج پڑا کر کے سماندر لاکھ بتا لگا گے نو حضور دے غلام بیٹھے لو جی سیابہ ناتے نہیں پڑی مانکہ سیابہ عربیوں نسل تھے جو انہا ناتا پڑھنی ہے سانتے عربیتے پڑھنی ہے سانتے اور تینو عربی ناتا سانتی کسور ہے کسی آسکر کسور کل بے کسی مولنی کل بے لیکی کلونچے سے دیکھر بخاری تک پڑھ پھر تو سانت لگیں گے سیابہ قرآن ناتے پڑھیں کیوں آپ پڑھیں جیناب آپ نے عرض کی دی حضور یا اللہ تسی کو آرہا ہے نا یا رسول اللہ تسی بھی کو آرہا ہے نا یہ رسول اللہ نہ ہونے سے مسلمان کی تھوڑنی ہے سانتا یہ حضور نہ ہونے سے نناب صلی اللہ و خیرات کی تھوڑ کرنی سے یہ حضور نہ ہونے سے نناب نمازہ کی تھوڑنی ہے سانت یا رسول اللہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کے سب کیسے کر رہے ہیں وہاں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن اہدار میں کلیوں کا دوستم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں تو عید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ اے افلاق کا استعادہ اسی نام سے ہے نبضی حسنی تو بش حمادہ اسی نام سے ہے دست میں میادان میں کوسار میں ہے باہر میں ماج کی آغوش میں توفان میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پشیدہ مسلمان کے ایمان اگر سمجھے گی نہیں قیامت تک نام مسلمہ بھی رہنے انشاءاللہ رہے گا ایوہی ان کا ہاتھ کھڑے کرو سارے رہے گا ایوہی ان کا رہے گا ایوہی ان کا ایک گلہ کہتے ہیں حضور کا ذکر نہیں ہوگا تم کو لوتے ہیں حضور کا ذکر رہنے والے حضور کا ذکر انشاءاللہ سے رہنا ہم رہے نہ رہے استعاد سلمان نے سے ہم سی رہیے نہ رہیے حضور کا ذکر انشاءاللہ انجی رہے کیوں وہ ارخوان آرہ کا ذکر اہمیر محمود ہم نے آپ کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا کچھ اس کا ذکر خود خالقی کائنات بلند کرے کائنات میں کون اس کا ذکر مکم کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ تو حصہ کی بات ہے نصیب کی بات ہے جنابی حسین بن صالح نے ملے رسول کے خلقے کہنے دے مائم مدحت محمدن بی مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہسی دوڑی تحریفہ کر کے دوڑی شانہ نہیں بتا رہے دوڑی شانہ کریں براہ براہ میں ہسی دوڑی تحریف کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی محفلہ حسین براہ رہے ہیں قاجر صلی اللہ علیہ وسلم قاجر صلی اللہ اللہ پانی پتی کے پیر آخری طاقت بات ختم مرزا مزر جانے جانا قاجر صلی اللہ پانی پتی کے پیر ہیں اور قاجر صاحب مرید ہیں مرزا مزر جانے جانا پیر ہیں پیر ہو گئے ہو جاتا مرید ہو گئے ہو گیا مرزا مزر جانے 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 جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے قاجر صاحب گھر سے چلتے تھے مرزا صاحب ان کے استقبال کے لئے کھڑے رہا کرتے تھے آپ ہرمانس کھڑے ہو جو قاجر صاحب گھر سے چل پڑے ہیں آپ کے مردین قطعہ سلین سالکین حضرت جی عجیب بات ہے آپ کو کس نے خبر دی کہ قاجر صاحب گھر سے چل پڑے ہیں آپ نے بتایا میری مسلس کے اندر جو فرشتے بیٹھے ہوتے وہ کتار اندر کتار کھڑے ہو جاتے ہیں مرزا کی استقبال کے لئے کھڑا ہو جاتے ہیں اتنے بڑے پیر اتنے بڑے مرید پیرزا مزر جانے جانے ان کا شیر اس کے بعد گفتگو خدم آپ ہرمانس انسر ہوئے کسی کو حضور کی تعریف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جو بھی کرے گا اپنے لئے کرے گا کیا فرمایا محمد حامد حمد خدا باس خدا مط Autom what آپ ل源ات اللہ کی تعریف کرنے کے لئے حضور قافی ہے حضور کی شانے پیان کرنے کے لئے رب قافی ہے اللہ کی تعریف پیان کرنے کے لئے حضور قافی ہے حضور کی شانے پیان کرنے کے لئے رب قافی ہے کسی کو ضرورت دی کوئی نہیں ہے اسے حضور زکر کیوں کرنا ہے نمک زخد ہے نمک کھا ہوا ہے نمک حلالی نہیں کرنے نمک حلالی کرنے کے لئے ہم حضورت کا ذکر خیر کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہمارے اندر سانسے ہیں ہمارے اندر روح ہے قبلہ مین المجاہدین ہمیں سبق دے کر گئے ہیں وہ دو زندہ رانہ دے کرنا ہے کہ ساری زندگی حضورت کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں آنی اس طالہ مین المجاہدین نے ساری زندگی کی کی تا آپ نے ایک کوئی کام کی تا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا اسے مسلمان گیا تو کی وجہ امیر المجاہدین دنیا سے تشریف لے گئے ان کو پروٹوکول نہیں ملا ان کو شانی نہیں ملی ان کے اس سکرے خیر نہیں آ رہا وہ جو ظلم کرنے والے تھا ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا امیر المجاہدین کا نام کیمت تک انشاءالی سے جمتتا جمتتا رہے گا رہے گا ایوہی ان کا زرہ بلند والے رہے گا ایوہی ان کا اسٹیجے لے والا امام و شاید انہوں نے دیارز گزارے رہے گا ایوہی ان کا اور رہے گا ایوہی ان کا تیسے رہے گا بٹا نہیں مارے گا بکتھر انہوں نے موتیں مارے گا بکتھر منا کے مارے جو پڑے خاک ہو جائے اور پڑے خاک ہو جائے پڑے خاک ہو جائے رہے گا ایوہی ان کا لبرے لبرے تیڑی کے لبے ایک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ پڑے خاک ہو جائے تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھیں